اس میں ڈرامی کی آنی والی اپسوٹس میں آپ دیکھیں گے مصومہ اس بات کو لے کر کافی زیادہ ہوش ہوتی ہے کہ آہرکار اس کا مقصد کامیاب ہو ہی گیا وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے رحام کے گھر والوں کو عذیت پہنچائے جس طرح اس کے بابا اس دنیا سے چلے گے صرف اور صرف رحام کی وجہ سے وہ اس بات کو بول ہی نہیں پائی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ موسا کسی نہ کسی طریقے سے خود کی جان لینے کی کوشش کرے شاید وہ اسی بات کا انتاظہ لگا کر توقیر صاحب کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن توقیر صاحب تو اب مصومہ کی شکل تک دیکھنا افسان نہیں کریں گے کیونکہ وہ یقین نہیں کر پائیں گے کہ مصومہ کی وجہ سے ان کی ہنستی بستی زنگی برباد ہو کر رہ گئی وہ رحام سے نظریں تک نہیں ملا پا رہے کہ موسا ان کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑکا چلا گیا تو ہوت کو ہی کوستے رہتے ہیں کہ آہر ان سے اتنی بڑی گلتی کیسے ہو گئی موسا بار بار اپنے باپ سے یہی کہتا رہا کہ وہ مصومہ کو طلاق دے دیں لیکن اس کے بابا اس زد پر ہی عڑے رہے کہ وہ مصومہ کو طلاق نہیں دیں گے اور انہوں نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے اور اپنی مرضی سے جب چاہیں گے مصومہ کو اپنی زنگی سے نکال دیں گے لیکن صرف اپنے بیٹے کے کہنے پر وہ مصومہ کو اپنی زنگی سے نکالنے کیلئے اتیار نہیں ہوئے جس کی وجہ سے وہ غصے سے گھر سے باہر گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا رہام تو کسی صورت پر کوئی معاف کرنے کیلئے اتیار نہیں ہوتی کیونکہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح ان کا اکلوتا بیٹا ان سے دور ہو جائے گا آنے والی اپسورٹز کب زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جار کی ہیں